دوستو ذرا تصور کریں کہ آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اس طرح کا اگریسیو اور خطرناک ایک بڑا سا کتہ آ جائے جسے دیکھنے کے بعد آپ کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے خیر ایسے کتوں کا سامنا کرنا تو دور کی بات ایسے کتوں کو تو پنجرے میں دیکھ کر بھی بندہ ڈر جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ انہیں اپنی حفاظت کے لیے بھی پالتے ہیں لیکن انہی کتوں کی کچھ نسلیں اتنی پرتشدد ہوتی ہیں کہ انہیں کئی کنٹریز میں بین کر دیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موسٹ الیگل اور اگریسیو ڈاکس کے بارے میں ہی بتانے چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا دوستو جیپنیز ٹوسا جاپانی کتوں کی ایک نسل ہے یہ کتوں کی ایک نایاب نسل ہے جسے جاپان کے ایک شہر تو ساکا شکاکوں میں پالا جاتا ہے اور شاید اسی وجہ سے اس کا نام جیپنیز ٹوسا ہے یہ واحد نسل ہے جسے آج بھی جیپنیز لوگ اپنی ذاتی تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں عام طور پر ان کتوں کا وزن 35 کلو گرام سے 60 کلو گرام تک ہوتا ہے براؤن کلر کے ساتھ بھاری اور خوفناک شکل رکھنے والے ان کتوں کی موٹی پٹھوں والی گردن ہوتی ہے جو انہیں مزید طاقتور بناتی ہے جیپنیز ٹوسا کے بھونکنے کی آواز بھی بھاری خوفناک اور ڈرانے والی ہوتی ہے ان کتوں کے خوفناک ہونے کی وجہ سے اسٹریلیا، مارٹا، ناروے، آئسلینڈ اور ڈنمارک جیسے ملکوں نے ان کتوں پر بین لگا دیا ہے کیونکہ ان ممالک کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک جانور ہے جو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے دوستو امریکہ میں اس کتے کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ کتہ ذاتی محافظ اور فیملی گارڈ کے طور پر بھی رہ سکتا ہے ان کتوں کا وزن تقریبا 31 کلو گرام ہوتا ہے اور ان کا قد درمیانہ ہوتا ہے مسکولر باڈی اس کتے کو ایک طاقتور جانور بناتی ہے اس کتے کا اگریسیو ایٹیچیوڈ اسے دوسرے کتوں سے مختلف بناتا ہے اس کتے کے جبڑے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی کاٹ کر آسانی سے زخمی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر کتوں کی اس نسل پر کئی ممالک میں پابندی آئید ہے جن میں آئیلینڈ، فرانس، یو ایسے، رومانیا اور اسرائیل سرے فہرست ہیں نمبر تین فیلا بریزیل ایرو دوسرے فیلا بریزیل ایرو کو بریزیلین ماسک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ کتے زیادہ تر برازیل میں پائے جاتے ہیں یہ کتہ اپنی ناقابل یقین ٹریکنگ کی صلاحیت اور ایک ناقابل معافی پرجوش مزاج کے لیے جانا چاہتا ہے اس کتے میں منفرد بات یہ ہے کہ یہ اپنے شکار پر حملہ کر کے اسے مارنے کی بجائے اسے نڈھال کر دیتا ہے اور اپنے مالک کے آنے کا انتظار کرتا ہے اسے آپ ایک پرفیکٹ گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور بہترین شکاری بھی فیلا بریزیل ایروز کا وزن عام طور پر باون کلو گرام سے اسری کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی انچائی تقریباً 65 سنٹی میٹر سے 70 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ کتہ فطرتاً شکاری ہے اس لئے کوئی بھی انجان آدمی اس کتے سے دہشت محسوس کرے گا دوستو فیلا بریزیل ایروز پر یوکے، اسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروی اور ڈنمارک میں پابندیاں آئے دھائیں اور یہ جان کر بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ اگر انشورنس کمپنیاں ان کتوں کو آپ کے گھر میں دیکھ لیں تو آپ کی انشورنس پالیسی کو منسوخ کر سکتی ہیں نمبر چار، امریکن بینڈوگ دوستو امریکن بینڈوگ، مضبوط، نیڈر اور طاقتور کتے ہیں جنہیں برطانیہ میں بڑے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے یہ کتے سور کا شکار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ ایک ہائیبریڈ نسل ہے جسے بولڈوگ اور ماسٹف کے مشترکہ ملاب سے تیار کیا گیا ہے بینڈوگ دوستانہ اور فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ طاقت پر غالب اور بہادر بھی ہوتے ہیں جنہیں ایک مضبوط اور ماہر مالک کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں ذہنی اور جسمانی ورزش بھی فراہم کر سکے یہ کتے دوسرے پالتو جانوروں اور کتوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر انہیں بچمن سے ہی ٹریننگ نہ دی جائے تو کتوں کی یہ نسل اٹلی، سوٹسر لینڈ، ترکی، برمودا، ونزویلا اور یوکرین سمیت کئی دوسرے مالک میں بین ہے نمبر پانچ چاؤ چاؤ دوستو یہ ایک چائنیز نسل کا کتہ ہے جو ایک بہت بڑے ٹیڈی بیئر کی طرح لگتا ہے دوستو اس کتے کی ابتداء شمالی چین میں ہوئی جہاں اسے سیانگ سی کون کہا جاتا تھا جس کا ترجمہ ہے شیر اور اگر واقعی میں آپ اس کتے کو دیکھیں تو آپ کو اس کی شکل و صورت بالکل شیر جیسی لگے گی اٹھائی سے بتیس کلو گرام وزنی یہ کتہ ایک بہت پڑے فر بال کی طرح لگتا ہے لیکن آپ اس کی معصومیت سے دھوکہ نہ کھائیں کیونکہ یہ چھوٹے جانوروں سے مورسی دشمنی رکھتا ہے چاؤ چاؤ ایک بہترین گارڈ ڈوگ بان سکتا ہے اگر بچمن سے ہی اسے بہترین ٹرین کیا جائے تو چاؤ چاؤ کو یونائٹڈ سٹیٹس کے زیادہ تر شہروں سمیت یونائٹڈ عرب اماراتس والوں نے بھی اسے بین کیا ہوا ہے نمبر چھے ٹیبیٹن میسٹف دوستو ٹیبیٹن ڈوگز بریڈ کی سب سے بڑی نصر ٹیبیٹن میسٹف ہے یہ دکھنے میں کافی بڑا اور خوفناک لگتا ہے یہ کتہ مختلف رنگوں میں پائے جاتا ہے جس میں سیاہ، نیلے، بورے رنگ اور سرخ کے مختلف شیڑ شامل ہیں ان کتوں کے جسم پر عام طور پر سفید اور نیلے رنگ کے نشانات بھی ہوتے ہیں دوستو کئی ممالک اور شہروں میں عوامی تحفظ کی بنیاد پر ٹیبیٹن میسٹف پر پبندی لگا دی گئی ہے دوستو ٹیبیٹن میسٹف ایک مضبوط قوت ارادی رکھنے والی نسل ہے اس کتے کو پالتو جانور کے طور پر اپنانے سے پہلے اسے دوسرے جانوروں اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی تربیت دینا بہت ضروری ہے ٹیبیٹن ماسٹف پر نیوزی لینڈ سنگاپور ہانگ کانگ اور اسٹریلیا میں پبندی آئیت کی گئی ہے نمبر ساتھ پریسے کیناریو دوستو یہ ایک آلہ نسل کا نایاب مسکولر ڈوگ ہے جو مویشیوں کی دیکھ بال کے لیے کینری جزیروں میں پالے جاتے ہیں ان کتوں کا وزن تقریباً پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ ایک متاثر کن ہائٹ بھی رکھتے ہیں پریسے کینریو ڈوگز جیلیسی ڈوگز کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں ان ڈوگز کو 1982 سے لے کر 2014 تک ہی پالتو ڈوگز کا درچہ حاصل تھا اس کے بعد ان ڈوگز کو بین کر دیا گیا کیونکہ بہت سی ریپورٹس آئیں تھی کہ یہ کتے اپنے ہی گھر میں موجود پچوں پر حملہ کر دیتے تھے دوستو ویسے یہ کتہ ایک خوش مزاج مخلوق ہے جسے اپنے مالک کی کافی دیکھ بال اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر اسے صحیح طرح سے توجہ نہ دی جائے اور اس کا خیال نہ رکھا جائے یا اس کے ساتھ وقت نہ گزارا جائے تو یہ ایک خطرناک کتہ ثابت ہو سکتا ہے دوستو اس کتے پر اسٹریلیا سنگاپور نیوزی لینڈ اور پولینڈ میں پابندی آئید ہے نمبر آٹھ بلرڈ ہاؤنڈ دوستو بلرڈ ہاؤنڈز ڈوگ عام طور پر نرم مزاج کتے ہوتے ہیں اور اکتالی سے پچاس کلو گرام بزن رکھنے والے یہ کتے کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو ٹرین کر لیں تو یہ آپ کے ایک بہترین شکاری دوست بن سکتے ہیں لیکن ان کتوں کو پالتو جانور بنا کر گھر پر رکھنے سے پہلے انہیں بہت زیادہ سخت تربیت کی ضرورت پڑے گی یہ کتے آلہ صلاحیتوں کے ساتھ ہائی سٹیمنا بھی رکھتے ہیں اور انہیں روزانہ مناسب بردش کی بھی ضرورت ہوتی ہے انہیں یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کس طرح رہنا ہے بس صورت دیگر مناسب ماحول اور بہترین ٹریننگ نہ ملنے کی وجہ سے یہ کتے دشمنی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اور اپنے مالک تک پر بھی حملہ کر سکتے ہیں بہت سے ملکوں میں ان کتوں کی ٹریننگ لے کر انہیں سپیشل اجازت نامہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ انہیں گھر میں فالتو رکھ سکیں دوستو یہ جو بڑا سا اور خوفناک سا کتاب اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک شکاری کتا ہے جو بڑے بڑے شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب بہت ہی ذہین ہوتا ہے اور کسی بھی سیچویشن کو سمجھ کر اس کے مطابق رد عمل کرتا ہے اس کتے کی مسکولر باڑی اسے اور بھی خوبصورت اور خطرناک بناتی ہے اس کتے کی گردن کے پٹھے بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں سار اور جبڑا بھی کافی بڑا ہوتا ہے جو کہ کسی بھی شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے کوئی بھی شخص جب اس کتے کو پہلی بار دیکھے گا تو اسے خوف محسوس ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں اس کتے کو 1928 میں انٹینو نوریز مارٹینیز نامی ایک بریڈر نے پالا تھا دوستو ڈوگو ارجنٹینو بہت ہی زدی ہوتے ہیں اور جب یہ کسی پر حملہ کر دیتے ہیں تو پھر آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑتے یہی وجہ ہے کہ ان کتوں کو بہت سے ممالک میں بین کر دیا گیا ہے دوستو انگلینڈ سے شروع ہونے والی ان کتوں کی نسل کا وزن تقریباً 20 سے 30 کلو گرام ہوتا ہے اور ان کا قد بھی درمیانہ ہوتا ہے خونخار بیڑیے اور درندے جیسا جسم اور شیر سے بھی زیادہ خطرناک دانت پٹ بل کی حیبت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں دوستو ان کتوں کو خونی کھیلوں میں شامل کیا جاتا ہے جیسے کہ ریچ کے ساتھ لڑائی یا پھر بل کے ساتھ یہ وہ کھیل تھے جن میں ایک بہت بڑا گڑا کھوڑ کر ان کتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا پھر اس گڑے میں بیل یا پھر ریچ کو چھوڑا جاتا تھا یا پھر سور کو اور لوگ پھر ان کی خونخار لڑائی کا مزا لیتے تھے اس لیے 1991 عیسی میں پٹ بلز کو گھر میں پازلو رکھنے پر مکمل پابندی لگا دی تھی کیونکہ 1981 سے لے کر 1991 تک ایسے کئی کیسز اور ریپورٹس سامنے آئیں جن ریپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ پٹ بل نے بغیر کسی وجہ کے کسی انسان پر یا کسی بچے پر یا کسی اور دوسرے جانور پر حملہ کر دیا اور پھر اس انسان یا جانور کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا یو ایسے کی پابندی کے بعد کئی دوسرے ممالک نے بھی پٹ بل پر پابندی لگا دی تھی دوستو نیو پولیٹن میسٹف کو نیسٹینو نیو پولیٹانو بھی کہا جاتا ہے یہ اٹلی میں پائی جانے والی بیگیسٹ ڈاگ بریڈز میں سے ایک ہے نیو پولیٹن میسٹف وستی اٹلی کے روایتی محافظ کتوں کی نسل ہے جن کا وزن ساٹھ کلو گرام سے اسی کلو گرام تک ہوتا ہے اور ان کا قد تیاسی سنٹی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے یہ کتہ واقعی دیکھنے میں ایک دیو کی طرح لگتا ہے حالانکہ بہت سارے لوگ نیو پولیٹن میسٹف کو خطرناک مخلوق نہیں سمجھتے اور اسے نرم مزاج کتہ بھی کہا جاتا ہے لیکن گصہ آنے پر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کتے کو برمودا آئیلینڈ نالیشیا کتر اور سنگاپور جیسے بڑے ملکوں میں بین کر دیا گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی جس میں ہم نے آپ کو most illegal and aggressive dog breeds کے بارے میں بتایا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کو ان میں سب سے زیادہ خطرناک کتہ کون سا لگا یہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہتے ہیں تو بھی پارٹ ٹو کومنٹ میں ضرور لکھیں